السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات پر بہت سے لوگ صلات و تصوی کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شب برات پر ہم لوگ عبادت کرنے کی نیت سے جاکتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں تو صلات و تصوی پڑھنے کا آسان موقع ہمیں شب برات کی شکل میں مل جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو صلات و تصوی کی نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے آج میں آپ کو صلات و تصوی کی نماز کا آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں صلات و تصوی کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس کے پڑھنے سے انسان کے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ قبیرہ ظاہر اور پوشیدہ داستہ یا ناداستہ طور پر ہونے والے تمام گنہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو صلات و تصوی کی نماز پڑھنے کو کہا اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو اور ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکو تو تمام عمر میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو تو آج میں آپ کو صلات و تصوی کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے جب دل میں ارادہ کیا کہ میں صلات و تصوی کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں آپ کی نیت ہو گئی لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں بعض لوگوں کو ایک شک رہتا ہے انہیں لگتا ہے کہ نیت ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے تو وہ زبان سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں تو آپ زبان سے کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے زبان سے اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں نیت کرتی ہوں میں چار رکعات نماز صلات و تصوی کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ سبحانک اللہ پڑھیں گے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یہ کلمہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا چاہے تو اتنا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا غوت الا باللہ تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو نیت باننے کے بعد سبحانک اللہ پڑھنا ہے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پندرہ بار آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد الحمد و شریف پڑھنا ہے الحمد و شریف پڑھنے کے بعد جیسے ہم نماز میں صورت ملاتے ہیں الحمد کے بعد صور فاتحہ کے بعد تو کوئی بھی صورت ملال ہے جو آپ کو یاد ہو کوئی بھی صورت پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا پچیس بار پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے رکو میں جانے کے بعد رکو کی تسبیح پڑھیں گے رکو کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دس بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا پیتیس بار پھر آپ رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہیں گے پھر آپ کو یہی کلمہ دس مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا پیتالیس بار پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے پھر سجدے میں آپ کو دس بار یہی کلمہ پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا پچپن بار پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ کو سجدے سے اٹھ کر دس بار یہی کلمہ پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا پیسٹ بار پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر دس بار یہ کلمہ پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا پچھتر بار اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اور ایک رکعت میں پچھتر بار یہ کلمہ آپ پڑھ لیں گے اسی طرح دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تو الحمد شریف پڑھنے سے پہلے پندرہ بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد دس بار اسی کلمہ کو پڑھنا ہے پھر رکع میں جانے کے بعد پڑھنا ہے رکع کی تسبیح کے بعد دس بار پھر رکع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہے دس بار پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھنا ہے دس بار یہی کلمہ پھر سجدے سے اٹھ کر پڑھنا ہے دس بار پھر دوسرے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے تو یہ دو رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گے دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھیں گے اتحیات میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ تیسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور چوتھی رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو ہماری صلات و تصبی کی نماز کمپلیٹ ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو صلات و تصبی کی نماز کا طریقہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ